بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل مائی پاکستان سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آج قائد عظم محمد علی جناہ کے انتہائی محتمیت ساتھی اور تحریکِ آزادی کے نامور رحم ما چودری خلیق الزمان کے حالات زندگی اور قومی خدمات کا تذکرہ کریں گے آپ پچیس دسمبر اٹھارہ سو نواسی لکھنو کے ایک زمیدار گھرانے میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انیس سو سات میں علیگر یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور عالی تعلیم حاصل کی زمانہِ طالب علمی ہی سے مختلف تحریکوں میں حصہ لیا تحریکِ خلافت میں سرگرم کردار ادا کیا انیس سو سولہ میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کانگرس میں شمولیت سے کیا لیکن پھر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور یوپی اسمبلی میں مسلم لیگی پارلیمانی ارکان کے قائد رہے آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکن کمیٹی کے بھی رکن چنیں گئے تائیس مارچ انیس سو چالیس آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منقضہ لاہور میں قائد عظم محمد علی جناہ کی زیر صدارت قرارداد لاہور پیش ہوئی تو سب سے پہلے چودری خلی کو زمانے اس قرارداد کی تائید فرمائی انہوں نے ایک پرجوش اور جذبات سے مرسا تقریر کی قرارداد لاہور منظور ہونے کے بعد آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکن کمیٹی میں نہائیت اہم اور قابل قدر خدمات انجام دیں انیس سو چالیس میں آپ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے آزادی کے بعد بھارتی آئین ساز اسمبلی میں مسلم لیگی ارکان کے قائد منتخب ہوئے نوبر انیس سو سنتاریس میں پاکستان آگئے قائد آزم کی وفات کے بعد آپ مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے اور انیس سو پچاس تک اس اہدے پر فائز رہے اپریل انیس سو تریپن میں مشرقی پاکستان کے گمردر منتخب ہوئے بعض ازاں کچھ عرصہ انڈونیشیا میں سفارتی خدمات بھی انجام دیں جدوجہد آزادی کے موضوع پر پاتھ ویٹو پاکستان کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر کی اٹھارہ مئی انیس سو تہتر کو چودری خلی کو زمان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور کراچی میں آسودہ خاک ہوئے ناظرین ہمارے چینل مائی پاکستان کو سبسکرائب کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی